اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان اور فضل فرمایا کہ نے آخری نبی کا امت ہی بنایا اور ان کی کتاب کو ذمہ لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ تَحَافِظُونَ جیسے میرے نبی پر اترا تھا یہ ویسی میرے سامنے پڑا ہوا ہے انیس سو پینتیس میں جرمنی بہت طاقتور ہو گیا تھا وہاں کے پیادریوں نے ستر بائیول کے نسخے اکٹھے کیے ستر ان کو جب آپس میں ملایا تو کوئی ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا تھا اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اگلے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اگلے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو انہوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے قرآن کٹھا کیا انیس سو پینتیس میں ابھی پریس اتنا عام نہیں تھا تو ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے زیادہ تھے چالیس ہزار قرآن کے نسخے کٹھے گئے اپنے تو ستر کٹھے گئے ہمارے چالیس ہزار کٹھے گئے اور سارے کے سارے نسخوں کو انہوں نے کئی سال کی محنت کے بعد جوڑ کے دیکھا جوڑ کے دیکھا جوڑ کے دیکھا چالیس ہزار نسخوں میں کوئی فرق نہیں تھا اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا توراق زبور انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی کوئی اس کا حافظ نہیں ہوتا تھا اس لئے ان کی نماز میں تلاوت نہیں تھی تسبیح تھی جتنی کوئی پڑھ سکے لیکن ہمیں اللہ نے ایسی نعمت ہوتا فرمائی کہ بڑھا بھی یاد کر لیتا ہے جوان بھی یاد کر لیتا ہے اور بچہ بھی یاد کر لیتا ہے اور اگر وہ اس کا مطلب جانتا ہو اور نماز میں وہ قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ ایک نئی دنیا میں ہوتا ہے ایک نئے جہان میں ہوتا ہے جس میں گم ہو جانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو تیر لگا تو انہوں نے نکالا تو نکلا نہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ تکلیف بہت ہو رہی تھی تو وہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو انہوں نے تیر آرام سے نکال لیا تو نماز کے بعد فرمایا تیر نکال لیا کہاں کہاں مجھے خبر بھی نہیں ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلا تو نماز ایک میں جب قرآن آتا ہے تو ایک الگ جہان قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا اس کے حفاظ بنائے ہمارے جو عجمی بچے ہیں وہ عربوں سے پہلے یاد کر لیتے ہیں کیونکہ عرب بچوں کو عربی آتی ہے نا تو وہ ہم معنی لفظ جب بھول جاتے ہیں تو ساتھ دوسرا کوئی لگا دیتے ہیں ہمارے بچوں نے تو رٹا لگانا ہوتا ہے تو انہوں نے وہ ہی کہنا ہوتا ہے جو یاد داشت میں ہوتا ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت کا اس طرح انتظام فرمایا اور پھر پہلے تورا زبور انجیل کے اترنے پر آسمان کے دروازے باندھ نہیں ہوتے تھے لیکن جب قرآن اترنے کا وقت آیا تو اللہ نے سارے آسمان کے دروازوں پر پہلے لگا تھی تو اس وقت شیطان اوپر جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں سن کر نیچے آکے جادوکروں کو بتاتے تھے جب اللہ نے قرآن اتارنے کا نظام چلایا تو آسمان کے دروازے باندھ اور پہلے لگا دیئے اب جب کوئی شیطان اوپر چڑھتا تھا تو فرشتوں اس پر آگ برساتے تھے وہ جل کے پر سم ہو جاتا تھا تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اس طرح انتظام کیا اور پھر میرے نبی نے فرمایا جب رات انتہری کی طرح فتنیں چھا جائیں اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے تو تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے نہ نکال سکتا ہے نہ داخل کر سکتا ہے یہ اللہ کا ایسا خوبصورت نظام ہے اس میں اس کا جھگڑا بھی اللہ قبول کرے گا اس کی شفاعت بھی اللہ قبول کرے گا جو قرآن کو آگے رکھے گا آگے رکھنے کے مطلب ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کی زندگی کے تابع کر دے گا قرآن جس زندگی کو بتاتا ہے یہ اس کے تابع ہو جائے گا اور اپنے ساری خواہشات کو اس پر قربان کر دے گا تُسَّاخَهُ الَّلْجَنَّةُ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں پہنچا دے منجالہ خلف اللہ ہے جو اسے پیٹھ کے پیشے پھر کر دے گا کیا مطلب کہ قرآن کے زندگی کا پبند نہیں رہے گا اور اپنے نفس کا غلام بن جائے گا جو پیسے کے غلام بن جائیں گے جو زیب و زینت کے غلام بن جائیں گے قرآن کو پیشے پھینک دیں گے اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو سَاقَهُ الَّلْنَا تو اس کو دھکا دے کے جہنم میں گرا دے تو بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی تلاوت بھی کیا کرو اور اب اتنے تازمیں ہو چکے ہیں قرآن کے کچھ وقت نکال کر اس کا ترجمہ بھی پڑھا کرو کہ اللہ کیا کہتا ہے آپ کے آسانی کے لئے کہتا ہوں قرآن نے قرآن میں انانوے دفعہ ایٹی نائن یا ایوہ الذین آمنوا آیا ہے یہ صرف اللہ نے ہم سے بات کیا یا ایوہ الناس سب سے بات کر رہا ہے یا ایوہ الذین کفروں کافروں سے بات کر رہا ہے یا اہل القتاب یہود و نصارت سے بات کر رہا ہے یا ایوہ الذین حادو صرف یہودیوں سے بات کر رہا ہے قلیائیو القافرون صرف کافروں سے بات کر رہا ہے پھر کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا یہ اللہ نے اپنے ہمارے نبی کی تفعلہ میں کتنی بڑی شہادت ملی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے میرے وہ بندوں جو ایمان لے یعنی اللہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے اے ایمان والو یہ خطاب کسی کو نہیں دیا یا اہلالکتاب یا ایوہ الذین حادو یہ صرف اس امت کو خطاب ملا ہے اے ایمان والو تو جب اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تو اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ سے بات کر رہا ہے اور اب کسی سے بات نہیں ہو رہا اس سے آپ سارے لوگ گوٹھے ہیں میں کہوں مولی نمان جارہاں میری بات سننا تو اس کو میں قریب کر کے اس سے بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ اسی سے کوئی بات ہو رہی ہے ہم سے نہیں ہو رہی ہے تو جب اللہ کہتا ہے یا ایہ الذین آمنو تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو جو تم دیڑھ عرب ہو تم ذرا الگ ہو کہ میری بات سننا اذرا وکھرے ہو کہ میری گیل سننا اور کل نوے دفع اللہ نے کہا یا ایہ الذین آمنو اس کے بعد کچھ طلب کیا ہے کہ یہ کرو کوئی چھوڑنے کو کہا ہے کہ یہ چھوڑ دو اور اس میں بھی تقرار ہے کوئی نوے احکام نہیں ہیں انہ نوے ایک کم نوے یا ایہ النبی ازا تعلق تم ان نساء اس کو بھی قائم مقام یا ایہ الذین آمنو کے مفسرین نے دیا ہے تو صرف وہ پڑھ لو یا ایہ الذین آمن اے ایمان والو اے میری گیل سننا وہ چن لو اور اس پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں الگ کتابیں ہیں ان کا ترجمہ بھی ہے تو وہ پڑھ لو اصلتہ پورے پران کو پڑھنا چلو ہوتا نہیں پڑھو تو قرآن سے ہمارا دل لگ جائے